الحمدللہ رب العالمین و بہین استعین والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ امین اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام گزشتہ اپیسوڈ میں سور احزاب سے متعلق بہت سی باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی اور غزوہ احزاب سے متعلق اور بھی بہت ساری باتیں قابل ذکر ہیں مثلا جیسے غزوہ بدر میں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی تھی یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ایسا لشکر بھیجا جنہیں تم نے نہیں دیکھا اس جنود اللم تروحہ میں جو لفظ جنود ہے اس سے مراد اللہ رب العالمین کے فرشتے ہیں فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے احزاب کے موقع پر بھی مسلمانوں کی مدد کی معلوم یہ ہوا کہ مشکلات و مسائب میں اللہ کے مومن بندے صحیح معنوں میں اللہ پر کامل اعتماد اور توقل کریں تو اللہ رب العالمین غیبی طریقے سے بھی اپنے مومن بندوں کی مدد فرماتا ہے یہاں پر تین جماعتوں کا اہم کردار پیش کیا گیا ہے ایک جماعت مومنوں کی تھی جنہوں نے صبر و ثبات قدمی کا مظاہرہ فرمایا اللہ کے لئے صبر کرتے رہے اور اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے مدد کرتے رہے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی مددگار ہوتا ہے میرا مددگار آج زبیر ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے شانہ بشانہ نہ صرف اپنے نبی کی حفاظت کی بلکہ ہر طرح سے ساتھ دیا لیکن دو جماعتیں اور تھیں ایک وہ لوگ جو یثرب یعنی مدینہ ہی کے رہنے والے منافق مسلمان تھے اللہ رب العالمین نے ان کی نجی مجالس میں جو گفتگو ہی ان کو بھی واضح فرما دیا اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو جو مشورے دیئے اس دوران اللہ رب العالمین نے انہیں بھی یہاں پر نقل کر دیا فرمان ہے اللہ رب العالمین ان کو بخوبی جانتا ہے جو خود تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے نہیں دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں حل امہ علینا آؤ ہماری طرف یہاں سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ حاصل نہیں ہے یہ لوگ جنگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے بہت کم آتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کے مزاج کا نقشہ کیجا اور کہا کہ یہ تمہاری مدد میں بہت زیادہ بخیلی کرتے ہیں جب خوف کا کوئی مرحلہ آتا ہے تو یہ آپ کو ایسے دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں بلکل اس شخص کی طرح جس پر موت کی غشی تاری ہو ان کی بھی مارے خوف و دہشت بزدلی اور پست ہمتی کی وجہ سے آنکھیں گھومنے لگتی ہیں لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا ذَحَبَلْ خَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ عَشِحَةً عَلَى الْخَيْرِ لیکن جب مصیبت کا مرحلہ گزر جاتا ہے اور بات آتی ہے غنیمت کو حاصل کر لینے کی تو یہ مسلمانوں میں اپنی تیز ترار زبان سے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے تو یہ کر دکھایا اگر مسائل اور زیادہ گمبیر ہوتے تو ہم جا بازی کے یہ یہ کرتب دکھاتے صرف غنیمت کے حصول کے لیے اور مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن یہ ساری باتیں محض باتیں ہیں ہمدردیاں نہیں ہیں ورنہ جب مصیبت آتی ہے تو سب سے زیادہ پیٹ دکھانے والے یہی لوگ ہیں اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ان کے باطنی نفسیات کو بیان کیا ہے فرمایا حقیقت تو یہ ہے کہ آندھی اور طوفان سے تنگ آ کر عرب کے سارے قبائل مدینہ کا محاصرہ کھول دیئے ہیں لیکن مدینہ کے اندر منافقین کی سوچ یہ ہے کہ ابھی گروہ گئے نہیں ہیں ابھی بھی ڈرے ہوئے ہیں ابھی بھی سہمے ہوئے ہیں لیکن ان کے مقابلے میں جو مومنین ہیں اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف کی جب مومنوں نے عرب قبائل کو گروہ کی شکل میں اپنے خلاف میدان میں جمع ہوا دیکھا تو یہ نہیں کہا کہ ہم تو فنز گئے بلکہ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے اللہ اور اس کے رسول نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے تو بجائے ایمان گھٹنے کے بجائے نفاق بھری باتیں کرنے کے ان کے ایمان اور تسلیم و صداقت میں اور زیادہ اضافہ ہوا یہ تو رہے دو گروہ آگے اللہ رب العالمین نے بنو قرائدہ کا تذکرہ کیا ہے بنو قرائدہ کی حقیقت بیان کرنے سے پہلے یہاں پر ایک بات قابل ذکر ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ اہل مکہ غطفان حوازن اور تمام عرب قبائل نے محاصرہ ختم کر دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی مہارت اور فنی صلاحیت کا نام نہیں دیا بلکہ آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف اس نے اپنے بندے کمزور بندے کی مدد کی اس اکیلے نے تمام گروہوں کو حضیمت و شکست عطا کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کی مدد آ جائے تو اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹک سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توازو اور خاکساری دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح و نصرت کے اس موقع پر بجائے اپنی صلاحیتوں کو باور کرانے کے اللہ رب العالمین کی تحمید اور ثنہ بیان کی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں شامل تھا اللہ رب العالمین کی جب کسی قوم پر مدد آئے اس قوم کے لئے محمدی شعار یہ ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کے گنگانے کے بجائے اللہ کی تعریف کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے کر آئے آپ ابھی غسل ہی سے فارغ ہوئے تھے کہ جب ریل امین ایک پیغام لے کر حاضر ہوئے فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے ہتھیار رکھ دیئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی اور بات ہے جب ریل امین علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں رکھے چلو بنو قرائدہ کی طرف یہ وہ جماعت ہے جس نے بغاوت کی ہے اہد شکنی کی ہے میں نے ابھی ابھی کہا تھا تین جماعتوں کا کردار اللہ رب العالمین نے بیان کیا ایک مومنوں کی جماعت ان کے ایمان اور استقرار کو بیان کیا اسی طرح سے ایک منافقین کی جماعت ان کی ظاہری باطنی شرارتوں کو اللہ رب العالمین نے واضح کیا اور ایک تیسری جماعت یہودیوں کے قبیلے کی جو مدینہ کے جنوب میں آباد کی ڈر یہ تھا کہ ان لوگوں نے اہد شکنی کر دی ہے مسلمانوں کے اہد کو توڑ دینے کا اعلان کر دیا ہے لہٰذا ڈر یہ تھا کہ یہ کہیں پیچھے سے حملہ آور نہ ہو جائیں چنانچہ اسی تیسری جماعت کی طرف جبریلی امین علیہ السلام نے کہا کہ پوجھ کشی کرنی ہے ان کا محاصرہ کرنا ہے ناظرین کرام اگلی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بنو قرائدہ کی اہد شکنی اور ان کے انجام کا تذکرہ کیا صحابہ کرام ربان اللہ علیہ مجمعین کی تعریف کی فرمان ہے من المؤمنین رجال صدقوا معاہد اللہ علیہ فمنہ من قضا نحبہو ومنہ من ینتظر وما بدلو تبدیلا اس آیت کریمہ سے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت صحیح مانوں میں میرے چچا انس بن نظر ان کے بارے میں نازل ہوئی واقعہ یوں ہے کہ بدر میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفار و مشرقین سے جب سامنا ہوا تو آپ باقاعدہ منصوبہ جنگ کے لیے حاضر نہیں ہوئے تھے بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک موقع تھا حق و باطل کی فیصلہ کن مارکہ آرائی کا اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ سمجھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک شام سے لوٹنے والے ابو سفیان کے لشکر کو قابو کرنے گئے اور اسی وجہ سے بڑی تعداد میں صحابہ کرام شریک نہیں ہو سکے تھے جن کی چاہت تھی کہ آگلی بار جب بھی کفار و مشرقین سے مقابلہ آرائی کا موقع ملے گا تو ہم جہاں بازی کے خوب مظاہرے کریں گے اپنے وعدے کے مطابق ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں حضرت آنس ابن نظر بھی تھے جنہوں نے میدانِ احد میں اپنی جان اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور اللہ کے پیغمبر کی مدد کے لیے نچھاور کی ان کے شہادت کے بعد ان کی بہن نے جب ان کے ہاتھ کی ایک پور کو دیکھا تو پہچانا کہ یہ میرے بھائی آنس ابن نظر ہیں ان پر اتنے حملے کیے گئے تھے خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی بھی تعریف کی ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے وعدے کا پاس و لحاظ رکھا اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی بھی منتظر ہیں کہ انہیں کب اللہ کے دین کی مدد کے لیے موقع ملے یہاں پر ایک بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے من المؤمنین الرجالن میں ایسے جہاں باز مسلمانوں کو مرد کہا ہے مومنوں میں بہت سے مرد ایسے بھی ہیں جو مردانگی کے وہ جوہر دکھاتے ہیں کہ جب اللہ کے دین اور اللہ کے پیغمبر کو مدد کی ضرورت آتی ہے تو وہ اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار رہتے ہیں اگلی آیتوں میں بنو قرائدہ کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جب اللہ کے اشارے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں اعلان عام کرا دیا کہ ہمیں عصر کی نماز بنو قرائدہ میں پڑھنا ہے اتنی جلدی کرو چنانچہ صحابہ اکرام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب پچیس دن تک بنو قرائدہ کا محاصرہ کیا یہ سب کے سب قلعہ بند ہو گئے ان کے سردار قعب نے بڑی منت سماجت کی کوئی راستہ نہیں نکلا پچیس دنوں کے بعد قعب نے رضا مندی کا اظہار کیا اور کہا کہ سعاد ابن معاز جو فیصلہ کر لے سالسی بن کر ہم ان کے فیصلے کو قبول کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا قلعہ بند تھے ہم نے ان کے دلوں میں رعب ایسا ڈال دیا کہ وہ اپنے قلعوں سے نیچے اترنے پر مجبور ہو گئے اور حضرت سعاد ابن معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو قبول کر لیا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعاد ابن معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثالسی بنایا سعاد ابن معاز نے فرمایا کہ ان کے جنگجوں مردوں کو قتل کر دیا جائے ان کے بچوں کو غلام اور ان کی خواتین کو لونڈی بنا لیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعاد ابن معاز نے جو فیصلہ کیا ہے یہی فیصلہ آسمانوں پر اللہ رب العالمین کا بھی ہے ان کے ساتھ یہ فیصلہ کیوں کیا گیا کیا یہ ظلم تھا حقیقت یہ ہے کہ یہ ظلم نہیں تھا ان کے ساتھ یہ فیصلہ کیوں کیا گیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ان کے ساتھ ظلم کیا تھا ہرگز نہیں بلکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مسیبت کی گھڑی میں مسلمانوں سے اہد شکنی کی تھی اور بجائے اپنے حلیف قبیلے کی مدد کرنے کے ان کے خلاف اعلان بغاوت کیا تھا اور عرب معاشرے میں اہد شکنی اور مسیبت کے وقت میں بغاوت کرنا اتنا بڑا جرم تھا حضرت سعید بن معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سزا تجویز کی تھی وہی سزا خود اللہ رب العالمین نے بھی ان کے بارے میں تجویز کی تھی چنانچہ اس فیصلے پر عمل درامت کیا گیا اور ان کے انجام کا اللہ رب العالمین نے یہاں پر تذکرہ فرمایا اور اسی طرح سے حضرت سعید بن معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کی بھی تحسین کی ہے یہاں پر احضاب سے متعلق اہم باتوں کا تذکرہ ختم ہوا اگلی رکور آیت میں اللہ رب العالمین نے ازواج متحرات کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ازواج متحرات سے کہیے کہ اگر وہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتی ہیں انہیں دنیا چاہیے دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہیں تو ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں تھوڑا سا دنیاوی فائدہ دے کر میں تمہیں الگ کر دوں حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے فتوحات کے ذریعے خوب گنیمت عطا فرما دی اور آپ نے غریبوں کی خوب مدد کی تو ازواج متحرات نے بھی مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ دوسروں کو جس طرح سے دنیاوی مال و مطا دیا جا رہا ہے کنیزیں غلام دیے جا رہے ہیں ہر طرح کی آسودگی کی جا رہی ہے ہمیں بھی بہت ساری چیزوں کا مطالبہ ہے اور پھر ہم ازواج متحرات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جن لوگوں کی مدد کی ہے وہ سماج کے غریب اور مفلس تھے وہ اس بات کے مستحق تھے اگر تم بھی مدد چاہتی ہو تو میرے پاس تمہارے لیے بہت زیادہ مال و مطا نہیں ہے اگر تم بھی دنیاوی مال و مطا چاہتی ہو تو تمہیں دینے کے لیے میرے پاس بہت زیادہ مال اور وسائل نہیں ہے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نو بیویاں تھیں جن میں سے پانچ کا تعلق خاندان قریش سے تھا اور چار بیویوں کا تعلق دوسرے قبیلوں سے تھا خاندان قریش کی جو ازواج اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں ان میں حضرت عائشہ حضرت حفظہ حضرت سودہ حضرت ام حبیبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اسی طرح سے ان کے علاوہ حضرت صفیہ زینب میمونہ اور جوائریا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں تھیں ان نو بیویوں سے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ازواج متحرات سے کہو یا تو دنیا کو ترجیح دیں یا میرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کو ترجیح دیں جب یہ بات ازواج متحرات کے سامنے رکھی گئی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی اور دنیا کی آسائش کو نظرانداز کر دیا اگلی آیتوں میں اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے کردار کی تحسین کی ہے فرمایا جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار ہوگی نیک عمال کرے گی ہم انہیں دہرہ عجر دیں گے اس لیے کہ وہ عام عورتیں نہیں ہیں بلکہ ان کا تعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات سے ہے نبی کی بیویاں ہونے کے باوجود بھی اگر وہ قسم پرسی کی زندگی بسر کرتی ہیں تو گویا ان کے لیے عام مسلم خواتین کے مقابلے میں دہرہ عجر ہے اور فرمایا اے نبی کی بیویاں تم میں سے کوئی عام مسلم عورتوں کی طرح نہیں ہے لہذا تقوی شعاری یہ ہے کہ جب تم کسی سے گفتگو کرو تو بات میں اتنی لچک اور نرمی نہ رکھو کہ جس کے دل میں مرض ہے نفاق ہے جس کے دل میں شہوت کا کیڑا ہے کہیں اس کا دل تمہاری نرم گفتگو کی وجہ سے تمہاری طرف مائل نہ ہو جائے بلکہ سام ستری بھلی باتیں سیدھے الفاظ میں کیا کرو خصوصی طور سے یہ احکام تو ازواج متحرات کو تھا لیکن عبرتو بعموم اللفظ لا بخصوص السبب کہ جب کوئی آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں نازل کی ہے خواہ اس کا پس منظر کچھ بھی ہو لیکن اس کے عموم میں پوری امت داخل ہے لہذا تمام مسلم خواتین کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ جب بھی کسی نامحرم سے گفتگو کریں تو اتنی لچک اور نرمی سے بات نہ کریں کہ برائی کرنے والوں کا دل ان کی طرف مائل ہو آج مسلم سماج اور معاشرے کے نا گفتہ بے حالات اور مسلم خواتین کی لچک آمیز گفتگو ہمارے سامنے ہے کہ جب اپنے شوہروں سے بات کرتی ہیں تو بجائے نرم گفتگو کرنے کے سخت الفاظ استعمال کرتی ہیں لیکن وہی عورتیں جب دوسرے مردوں سے گفتگو کرتی ہیں تو انتہائی نرم انداز اختیار کرتی ہیں ایک حکم اللہ رب العالمین نے ازواج متحرات کو یہ بھی دیا کہ وہ نماز قائم کریں زکاة ادا کریں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور جو زمانے جاہلیت کے قدیم زیب و زینت کے کام تھے وہ اب ان کے شایعہ نشان نہیں ہیں وہ کام ٹھوڑ دیں اس طرح سے اللہ رب العالمین نے ازواج متحرات کے ذریعے پوری امت مسلمہ کے خواتین کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں فرما برداری بجالائیں ناظرین کرام آج ہمارا وقت یہیں پر ختم ہوا انشاءاللہ سورہ احضاب سے متعلق بہت سی اہم باتیں اگلے اپیسوڈ میں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں دین کی فہم عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آمین 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 موسیقی